نمسکار سواغت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیا یل تیجسوی یادو ودیش میں ہے وہ ودیش یاترہ پر گئے ہوئے ہیں لیکن ان کے ودیش یاترہ پر بیہار میں روز روز سیاسی بوال ہو رہا ہے انڈی اے کے نیتا تیجسوی یادو کے اس دورے کو لے کر سوال کھڑے کر رہے ہیں جبکہ رجیڈی کا کہنا ہے کہ کیا کسی کو کہیں گھومنے سے کوئی روک سکتا ہے کیا ودیش میں تیجسوی بیہار میں بوال جی ڈی او کا سوال آر جی ڈی کا جواب نیتا پرتپکشو تیجسوی یادو ودیش میں کہاں ہے کیا کر رہے ہیں ان کی یاترہ کا مقصد کیا ہے اس پر ویرودھی لگاتار سوال اٹھا رہے ہیں جی ڈی او نے تیجسوی سے اپنی لوکیشن بتانے کی مانگ کی ہے آخر کہاں ہے آکاس میں پتال میں گگن میں کہاں پہ ہے پرتوی پر کہیں تو ہیں تو ٹویٹر وہ آئی جو ہیں ٹویٹر بھتی جا ٹویٹ تو کر رہے ہیں لیکن اس کا لوکیشن بتانے میں دکت ہو رہی ہے تیجسوی کے ودیش دورے پر ستہ پکشکیور سے اٹھائے جا رہے سوالوں کا آر جی ڈی کے نیتا لگاتار جواب دے رہے ہیں آر جی ڈی کا کہنا ہے کہ کسی کو کہیں بھی گھومنے کا ادھکار ہے اس پر سوال نہیں اٹھائے جانے چاہیے تیجسوی کی سکریتا پر ستہ پکشکے نیتا سوال اٹھا رہے ہیں تیجسوی یادو جی کو ٹویٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے دن میں ان کے آدھا جب اندرہ دن ٹویٹ آتے ہیں جس پر آپ بھی ریاکٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو پروبکتہ ہیں وہ بھی ریاکٹ کرتے ہیں اور اس بہانے وہ سرکھیوم بنے رہتے ہیں تیجسوی یادو جی ایک بیبکش کے نیتا ہے اور آر جی ڈی کے لوگوں نے ان کو نیتا مان لیا بیہار کی جانتہ نے نیتا لیا نیتا پرتپکش تیجسوی یادو آر جی ڈی کا چہرہ ہیں ان کو آگے کر کے چناؤں میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے ایسے میں اگر ان کے اوپر سوال اٹھیں گے تو آر جی ڈی کو جواب دینا ہوگا ڈلی سے دھیرچ تھاکر کے ساتھ روپیندر شوواستو زی میڈیا پٹنا بیہار کانگرس کے پرباری شکتی سنگھ گوہل نے ٹویٹ کر کے بی جی پی پر لوگوں کی بھاوناؤں کو بھڑکانے اور ووٹ بینک کی راجنیتی کا آروپ لگایا ہے بی جی پی پر شکتی سنگھ گوہل کے اس آروپ کا جہاں آر جی ڈی نے سمرتن کیا ہے وہی جی ڈی یو نے گوہل کو اپنی پارٹی کو سنبھالنے کی سلاح دی ہے بی جی پی پر برسے شکتی سنگھ گوہل ووٹ کی راجنیتی کا لگایا آروپ بیہار کانگرس پرباری شکتی سنگھ گوہل نے ٹویٹ کر بی جی پی پر آروپ لگایا ہے اپنی ٹویٹ میں شکتی سنگھ گوہل نے لکھا ہے کی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں بی جی پی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ کیول بھاوناؤں کو بھڑکانے اور ووٹ بینک کی راجنیتی میں روچی رکھتے ہیں سماج توڑنے والے لوگوں کا ساتھ اور خود کا وکاس ان کا نارا ہے بی جی پی پر شکتی سنگھ گوہل کے اس آروپ کا آر جی ڈی نے سمرتن کیا ہے گوہل جی نے جو بولا ہے وہ صحیح بولا ہے کہ جو ان لوگوں نے چناؤں میں وعدے کیے تھے اس وعدے کو سرجمین پروکدارنے میں کام ہے آپ نہیں ہو گئے جنتہ کو دھوکھا دینے کا کام کیا چاہے بی روزگاروں کو روزگار دینے کا ماملہ ہو کیشانوں کو کھیتوں میں پانی دینے کا ماملہ ہو بی جی پی کے سہیوگی جی ڈیو کے نیتا گوہل کے اس آروپ سے سہمت نہیں ہے گوہل کو بیہار میں کانگریز کو سمحالنے کی سلاح دے رہی ہیں شکتی سنگھ گوہل جب سے بیہار کانگریز کے پر بھاری بنے ہیں تب سے وہ اپنے بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں اور اب بات ویدھان منڈل کے مونسون ستر کی بیس جولائی سے بیہار ویدھان منڈل کا مونسون ستر شروع ہونے جا رہا ہے مونسون ستر سوچارو روپ سے چلے اور جنتہ کے مدنوں پر چرچہ ہو سکے اسے لے کر ویدھان سبھا اور ویدھان پریشت کے پردیندھیوں کی بیٹھک بھی ویدھان پریشت سبھاگار میں قریب ایک گھنٹے تک سرودل یہ بیٹھک چلی جس میں سبھی دلوں کے نیتاؤں نے سدن کو چلانے پر سہمتی جتائی سات دن کے مونسون ستر میں کل پانچ بیٹھکے ہوں سوئی لوگ نے یہاں سوست کیا ہے جو ہم لوگ ہاؤس کو سامانی روپ سے چلنے دیں گے جس سے یہ کوششن جیدہ سے جیدہ ہے ہم چلنے دیں گے لیکن ساتھی ساتھ جو جند سمشیہ ہے اس کو مضبوطی سے جتنے پارلیمنٹری فورم ہے اس فورم پر اٹھانے کا کام کریں گے جنہیت کے معاملے ہیں جیدہ 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 ہم لوگ سدن ملا سکیں کوڈیل روپ سے سدن کو ہم لوگ چلا سکیں سماج میں جو پلٹیکل فٹینیٹی کے لوگ ہیں ان کی پرتشتہ کیسے بڑے ہمارے کنڈکٹ سے اس سب پر وستار روپ سے چلچا ہوئی اور ہم لوگ سب نے نرنے کیا کہ سدن کو اچھے سے چلائیں گے ویڈان سبھا میں سمپن نہوئی سرودلیے بیٹھک میں سب ہی دلوں کے نیتا موجود رہے آر جو ایڈی نے صاف کیا کہ پارٹی جنتہ سے جڑے جلنت مدوں پر سدن میں زور سور سے مدوں کو اٹھائے گی جس میں کسانوں اور چھاتروں سے جڑے مدے پرمکھ ہوں گے ستہ پکش کا کہنا ہے کہ سرکار سدن کے سمائے کا صدو پیوک کرے گی تاکہ جنتہ کے مدوں پر زیادہ سے زیادہ چرچہ ہو سکے بھائی سدن میں تو جو جو جولند سوال ہیں وہ تو اٹھیں گے اور اٹھانے کا جو ایک سنسدی پرمپرہ ہے اس سنسدی پرمپرہ کا نیروہن ہم کریں گے جو بیس تارکس بیدھان سوال چل دی ہے سانتی پور ماہول میں چلے اور خاص کر کے جو بیدھائی چون کے آتے ہیں اپنے چھتر کے سماسیاؤں کے لیے وہ سماسیاؤں اپنا رکھے اس مونسون ستر میں بیہار سرکار شراب بندی قانون میں سنشودھن سے سمبندھت ویدھے اک کو پاس کرانی کی تیاری میں ہے سرکار کا کہنا ہے کہ دو سال پہلے بنے قانون کو جنتہ سے ملے فیڈبیک کی آدھار پر بدلا جا رہا ہے وہیں وپکش شراب بندی پر سرکار کی منشاہ کو لے کر ہی سوال کھڑے کر رہا ہے شراب بندی قانون میں ہوگا سنشودھن مونسون ستر میں ہوگا سنشودھن سدن سے ویدھے اک پاس کرائے گی سرکار دو سال بعد شراب بندی قانون میں سنشودھن ہونے جا رہا ہے اس کے مسودے پر کیبینٹ اپنی مہر لگا چکی ہے اب ویدھان سبھا سے اسے پاس کرانے کی تیاری ہے مکہ منترین نتیش کمار صاف طور پر کہتے رہے ہیں کہ قانون میں جہاں بھی کوئی سمسیہ ہوگی اسے بدلا جائے گا لیکن شراب بندی کو کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لیا جائے گا یہی بات سرکار میں شامل بی جے پی کے نیتا بھی کہہ رہے ہیں جن مانس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جہاں کچھ ایسا لگتا ہے اسی بشہ پر بشہ اسکو کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان بشہ کو سنشودھن کا سدن کندرکت لائے جائے گا جیڈی اونیتا اور پورو منتری اشوک چودری کہتے ہیں کہ یہ پہلا قانون نہیں ہے جس میں سنشودھن ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے سرکار کو لگا تو وہ سنشودھن کرنے جا رہی ہے فردر ہم ایفیکٹیو اور جس کو بولتے ہیں کہ پبلک کے لیے ڈائجیسٹیو ہو ایکسیکٹیو بول ہو اس لیے اس کو سنشودھن کیا کریں وپکشی پارٹی کانگرس ابھی تک یہ تیہ نہیں کر سکی ہے کہ کانون میں سنشودھن پر اس کا کیا رخ رہے گا پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ویدھایک دل کی بیٹھک میں فیصلہ کیا جائے گا ادھر RJD کے پردیش ادھکشو رامچندر پوروے شراب بندی پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب شراب کی ہوم ڈیلیوری اور بیٹ ڈیلیوری ہونے لگی ہے شراب بندی نہیں ہوئی ہے اس کا کیول روپ بدلہ ہے شراب بندی بیہار سرکار کا اہم مددہ رہا ہے دو سال کے دوران لگ بھگ اٹھائیس لاکھ لیٹر دیسی اور ویدیشی شراب کی ضبطی ہوئی ہے جبکہ سوال دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری کی گئی ہے مکہ منترین نتیش کمار شراب بندی کے پورے تنتر کو سدھارنے کی بات کرتے رہے ہیں ایسے میں قانون میں سنشودھن کو بھی اسی سے جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے شیلیندر زی میڈیا پٹنا ڈپٹی سی ایم سوشیل موڈی نے آر جیڈ یدھاکش لالو پساد یادو کی زمانت رد کرنے کی مانگ کی ہے جس کے بعد پارٹی کے آر جیڈی کے نینتاؤں نے کڑی پرتکریہ دی ہے ویدھائک راجندر رام نے سوشیل موڈی پر اوچھی راجنی تک آروپ لگایا ہے جبکہ عبدالباری صدقی نے کہا ہے کہ موڈی اناوشک صلاح نہ دے لالو جی کی طرف سے کوئی راجنیت بیان تو ہے نہیں یا باہر سے کوئی نیتا آئے ملے اور اپنی طرف سے جا کر کے اگر راجنیت بیان دیتے ہیں اس میں نیائی پالی کا ساری چیز تیکھ رہی ہے ان کے اوچھی حرکت اور اوچھی راجنیت سے کچھ ہونے کو نہیں ہے تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اوپ موک منتری ہیں کوٹ کے جج نہیں ہیں یا پھر کوئی ویسی بھومکہ میں نہیں ہیں وہ جہاں آناوشک صلاح دینے کی ضرورت پڑے ہیں کوٹ کو یا جو بھی ایجنسی ہے کوئی ایجنسی اپنا کام دیکھ رہی ہے بیہار میں باہر سے نپٹنے کے لیے NDRF نے تیاری پوری کر لی ہے NDRF باڑھ پربھاوت علاقوں میں لوگوں کو بھی بچاو کے لیے جاگرک کر رہی ہے پنچائت اور پرکھنڈ اسطر پر کرمچاریوں کو باڑھ سے نپٹنے کے گھر سکھائی جا رہے ہیں NDRF کی نومی بٹالین کے کمانڈن وجہ سنہا کے مطابق مارچ سے لے کر اب تک بائیس زلوں میں بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو باڑھ اور دوسری پراکرتک آپداؤں سے نپٹنے کے لیے پرشکشت کیا جا چکا ہے NDRF نے کہا کہ بیہار میں آٹھ ٹیموں خور راحت اور بچاؤ کرنوں کے ساتھ مظفر پر گوپال گنچ دربھنگا بیتیا سپال سمستی پر زلوں میں تینات کر دیا لیا ہے اور اب بات خادی کے گنڈائی کی پولس کا کام قانون کا پالن کرنا ہوتا ہے لیکن جب پولس خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے لے تو پھر کیا کہیں گے مظفر پر میں قانون کے رکھوالے نے کیسے قانون کو ہاتھ میں لیا اس رپورٹ میں دیکھئے پولس والے کی لائپ گنڈائی بیچ سڑک پر کی دھنائی سنا آپ نے یہ سوال ایک ٹرک ڈرائیور داروگا صاحب سے پوچھ رہا ہے کیونکہ صاحب اس کی لاتھی سے دھنائی کر رہے تھے اور پھر داروگا جی نے کیا کہا وہ بھی سنیے آپ اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ داروگا جی گسے میں تھے اور ٹرک چالک کو نو انٹری میں گھسنا مہنگا پڑ گیا جس کو لے کر گسائے داروگا نے ٹرک چالک کی پٹائی کر دی ساہب بنے انصاف کے ٹھیکے دار پیٹ کر بتایا تو ہے گنہگار ساہب کی آنکھوں میں گسہ پروان پر تھا اس کا نظارہ دیکھیں گسے سے لال ہو کر داروگا جی نے پہلے ٹرک کے اندر گھوسے ڈرائیور کو دھون دیا اور پھر اتنے سے ان کا من نہیں بھرا تو بیچ سڑک پر ڈرائیور کو ٹرک سے اتار کر ڈنڈے سے پیٹتا رہا اب جرہ یہ بھی سنیے مطلب صاف ہے ساہب کو انصاف کرنے کا ٹھیکہ ملا تھا یعنی داروگا ساہب انصاف کے ٹھیکے دار ہیں وائرل ہوا ساہب کی گنڈائی کا ویڈیو داروگا کا یہ ویڈیو کسی نے مجفرپور میں وائرل کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ ماملہ منگلوار کا ہے جب ایک ٹرک ڈرائیور ٹرک لے کر ساہب گنج ستھانا علاقے میں بیچ مارکٹ میں گھس گیا تھا مجفرپور سارن پرکاش کے ساتھ بھر رپورٹ زی میڈیا پٹنا میں ویترہیت شکشکوں اور پولس کے بیچ جھڑپ ہوئی دراصل ویترہیت شکشک شکشا منتری کا گھیراف کرنے جا رہے تھے پولس نے جب انہیں روکنے کی کوشش کی تو یہ ان سے بھڑ گیا آپ کو بتا دیں کہ ویترہیت شکشک ویتنمان کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں ہم لوگ ویترہیت شکشک ہیں پورے بیہار سے جھٹے ہیں سرکار نے بیہار بیدان پرشت میں 23 مارچ کو نیمن دیا تھا جو ویترہیت شکشکوں کو اندان کے نام پر ٹھگ رہی تھی اس کے لئے بہت زیادہ بیدان پرشت میں ہلہ ہنگاما ہوا تھا سبھی بیدان پرشت ایک ساتھ اٹھ کر کہے تھے جس میں اپمکھ منتری کو کھڑا ہو کے چیک کرنا پڑا تھا سکشا منتری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ویترہیت شکشکوں کو اندان کیسے مل رہا ہے سائکروں لوگ اندان گھوشت ہونے کے پاس سائکروں لوگ مر چکے ہیں ان کا لسٹ بھی ان کو دیا گیا ہے ابھی اندان کے معاملہ پر سمکشا بیٹھک ہونی ہے اس سمکشا بیٹھک کو روز ٹالہ جا رہا ہے ساسارام میں پرکھنڈ کاریالے کے پاس فارم بکری کو لے کر دو پکشاپس میں بڑھ گئے ڈنڈے اور بوار ساسارام میں دے دنہ دن سڑک بنا اکھانا تصویریں ساسارام کیے جہاں دو گھٹوں میں چھڑپ ہوتی ہے اور پھر لاتھی اور ٹنڈے سے بیچ سڑک پر ہی گھم آسان شروع ہو جاتا ہے آپ کو پورا مسئلہ تفصیل سے سمجھاتے ہیں دراصل پرکھنڈ کاریالے کے پاس فارم بکری کو لے کر دو پکش آپس میں بڑھ گئے دونوں گھٹوں نے ایک دوسرے پر چم کر لاتھیاں برسائیں مار پیٹ کے دوران کئی لوگ گھائل بھی ہوئے سڑک پر لاتھیاں چلتی رہی پولیس تماشا دیکھتی رہی چوکی امت یہ سچ ہے اگر یقین نہیں ہو رہا تو تصویروں کو غور سے دیکھیں لاتھی اور ڈنڈے چلتے رہے سڑک اکھاڑا بنی رہی اور پولیس چپ چاپ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی رہی حلق اس ثانیے لوگوں کے بیچ بچاؤ کے بعد دونوں پکش کے لوگ شانت ہو گئے بتا دیں کہ صدر پرکھنڈ کاریالے کے پاس کچھ لوگ پرمار پتر کے لیے فارم کے بکری کرتے ہیں اسی کو لے کر کچھ بیواد ہو گیا اور پھر کیا تھا ایک دوسرے پر لاتھیاں بھانچنے کا سلسنہ شروع ہو گئے کٹیہار میں ایک وائرل ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دو لڑکوں کو کچھ دوسرے لوگوں نے پیٹ ڈالا ایک سکوٹی پر سوال دو لڑکوں اور ایک لڑکی کو دیکھ کر سماج کے تتھا کتھت ٹھیکے داروں نے انہیں راستے میں روکا اور پھر ان پر لاتھ گھوسوں کی بارش کر دی ایسے جھنناٹے دار تھپڑ سے کسی کا بھی دماغ گل جائے بیانبان کے جنگل میں اس کی گونج دور تک سرائی پڑے لیکن سنتا کون ہے یہاں سب تھے سماج کے ٹھیکے دار نہیں نہیں نیتکتہ کے ٹھیکے دار دیکھئے کیسے پہلے لاکھ مارا پھر سوالات دا گئے دونوں کے ایکی سے کہاں کیا کر رہی تو وہ پوچھ نہیں کرتا تو میرے ہم بولے کہ چلو پڑتے لیے پڑتے لیے کون لگے گا یہ تمہارا کون ہے بھائے لگے گا میرے گاری میں بیچ میں بیٹھے تھی بھائی کے ساتھ بیچ میں بٹھا جاتا ہے گاری میں تو یہ تھا چھوٹ بھائیے سماج کے داروں کا نیتکتہ کا پا لڑکی کے بعد لڑکے سے پوچھتاچ ہوئی نام گاؤں اور کام سب پوچھا لیکن پوچھتاچ سے پہلے سزا مکرر کی گئی جھاریوں میں الگ لے جایا گیا اور دھنائی کی گئی شکر ہے اتنے پر ہی لوگوں نے تینوں کو چھوڑ دیا یہ کٹیہار کا وائرل ویڈیو ہے جس کی ستتہ کی پشتی زی بیہار جھارکھنڈ نہیں کرتا راجی وینجنسی میڈیا کٹیہ پٹنا کے پیر بہور تھاناک شیطر میں ریلوے پولس نے چھاپے ماری کی ریلوے ٹکٹ میں ہیرا پھیری کو لے کر ٹور این ٹریولز کے مالک اور ان کے سٹاف کو حراست ملیا گیا چھاپے کے دوران ریلوے ٹکٹ بھی برامد ہوا ہے ساتھی نکدی بھی زبط کی گئی ریکی کے بعد پولس نے یہ چھاپے ماری کی تھی چلے اب بات کریں گے اس معاملے کی جو بحار میں ان دنوں بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے وہ ہے بحار میں بیمار سواسطھی ویوستہ بحار میں سواسطھی ویوستہ بدحال ہے اور اس کی تصویریں روض سامنے آتی ہیں مدھے پورا صدر اسپتال میں ڈاکٹر کی جگہ ایک چپراسی آپریشن کرتا نظر آیا وہ بھی ٹورچ کی روشنی میں یہ دیکھئے سافدھان یہ اسپتال بیمار ہے یہاں چپراسی بھی بھگوان ہے صحیح سنات یہ سنکر ہر کسی کے ذہن میں سوال اٹھنے لازمی ہے لیکن یہاں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں دراصل مدھے پورا صدر اسپتال کی جو تصویریں زی بھی ہار جھار کھنڈ کے ہاتھ لگی ہیں اسے دیکھ کر ہر کسی کے ہوش فاختہ ہو جائیں گے یہاں ڈاکٹر نہیں چپراسی پیشنٹ کو ٹانکے لگاتے ہیں وہ بھی ٹورچ کی روشنی میں یقین نہیں ہو رہا تو تصویروں کو دیکھیں چھوٹی چھوٹی بیماری کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے یہاں مدھے پورا صدر اسپتال میں جب لوگ علاج کرانے جاتے ہیں تو چتو تبرگی کرمچاری ٹورچ کی سہاری علاج کرتا ہے اور یہاں کوئی اچھے چکت سکھ کام لینے کا لچاڑی میرے پاس ہے مین پاور بہت کم ہے ڈاکٹر کی بھی کمی ہے جہاں تک ٹورچ کی روشنی کا جو ویڈیو ہائلائٹ ہوا ہے اس میں ٹورچ کی روشنی نہیں ہے اس ویڈیو کو گور سے دیکھا جائے لائٹ جل رہا ہے آپ کو پورا ماجرہ تفصیل سے سمجھاتے ہیں دوبائیکوں کی ٹکر میں گھائلوں کو مدھے پورا سدر اسپتال لائیا گیا لیکن امرجنسی میں ڈاکٹر ندہ رکھ تھی جس کے بعد وہاں موجود چپراسی نے ہی گھائلوں کو ٹاکے لگا دی لاپروہی کا سلسلہ یہی نہیں تھما اسپتال میں لائٹ کی بھی انتظام نہیں تھی اور پھر ٹورچ کی روشنی میں ہی علاج شروع ہو گیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک چپراسی کچھ سوال جو زی بیہار جھارکھن پورے مہک میں سکرتا ہے سوال نمبر ایک رات میں امرجنسی ڈیوٹی پر تیناد ڈاکٹر کہاں تھی ایک کرمی کو ٹاکے لگانے کا دکار کس نے دیا تیسرا اور سب سے بڑا سوال کیا ٹورچ کی روشنی میں ہی ہوگا مریض کا علاج مدھے پورا سے شنکر کے ساتھ بیرو ریپور زی میڈیا اور خبر بیہار میں فرحال اتنا ہی لیکن بنے رہیے زی بیہار جھارکھن کے ساتھ نمسکار